اسلام علیکم فرینڈز اور ملازمہ کا ایشو ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر ہائیڈرکونین اور ٹرائنینیم پایا جاتا ہے جو کہ بہت سخت قسم کے انگریڈیونٹس ہیں ان کا زیادہ استعمال کر لیا جائے تو آپ کی سکیم ڈیمیج ہو سکتی ہے اور اگر آپ اس کو ڈیلی بیسز پر بھی اپلائے کریں گے تو آپ کی سکین ریڈ ہو سکتی ہے سینسٹیو ہو سکتی ہے اس لیے اس کو لگانے کا طریقہ تھوڑا ڈیفرینٹ ہے آپ نے جب اس کو استعمال کرنا ہے تو صرف جو آپ کی سکین پیفیکٹڈ ایریا ہوگا جہاں پر آپ کو چھائیاں وغیرہ ہوں گی وہاں پر آپ نے بلکل سوڑی سی کونٹیٹی میں لینی ہے مٹر کے دانے سے بھی کم کونٹیٹی میں آپ نے اس کو لینا ہے اور بلکل اس کی ہلکی سی لیئر وہاں پر اپلائے کر کے ہلکا سا ابزارب کر دینا ہے اور آپ نے اس کو فسٹ پوری رات کے لیے نہیں لگانا بلکہ پہلے ایک وی کے آپ نے پانچ منٹ پھر دس منٹ بیس منٹ پچیس منٹ لگا کے فیس پاش کر لینا ہے سابن کے ساتھ اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ اس کی ٹائمنگ بڑھائیں اور دو تین ہفتے بعد آپ اسے پوری نائٹ پر لے جائیں اس سے یہ ہوگا کہ یہ آپ کی جو اوپر والی چھائیاں والی لیئر ہے اس کو لائٹ کرنا شروع کر دے گی اور آہستہ آہستہ آپ کی وہ چھائیاں ریموو ہونا شروع ہو جائیں گی لیکن یاد رکھے گا اس کے لگانے سے آپ کی سکین بہت زیادہ سینسٹیف ہو جائے گی آپ کو باہر دھوپ میں جانے سے پہلے سن بلاک لازمی لگانا پڑے گا اور اس کے ساتھ آپ اپنی سکین کو بلیچ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے آپ کی سکین اور زیادہ ڈیمیج بھی ہو سکتی ہے جب آپ یہ کریم استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے بہت زیادہ کاسپیٹک والی ہارڈ قسم کی چیزیں بھی اپنی سکین پر اپلائی نہیں کرنی جیسے کی سکراب وغیرہ یا اس طرح کی کوئی بلیچ وغیرہ اس کے بعد ہی آپ کو اس کے ریزرٹس مل سکتے ہیں اور بہت زیادہ عرصے کے لیے جیسے کہ سال دو سال کے لیے اس کو لگتار استعمال نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس کو میکسیموم ڈیر سے دو منت تک استعمال کرنا ہے اوکی ویورز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں